تو نازم بڑی خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے آڈیو لیگز تحقیقاتی کمیشن نے مزید کاروائی روک دی ہے ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے کمیشن سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا جیڈیشل آرڈر ہے اس لیے مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے ایٹینی جنرل صاحب ہم مذہرت خواہ ہیں ہمیں کئی بار بہت تکلیف دے قسم کے ٹاسک ملتے ہیں ہم وہ ٹاسک انجوائی نہیں کر رہے ہوتے مگر حلف کے تحت کرنے کے پابند ہیں حلف کے تحت اس کی اجازت نہ ہوتی تو معذرت کر کے چلا گیا ہوتا ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہمیں اضافی کام کا کچھ نہیں ملتا مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر آگاہ کیجئے گا آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن نے مزید کاروائی روک دی بلکل آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائزی سا کر رہے تھے اور وفاقی حکومت نے خصوصی طور پر اس کمیشن کو تشکیل دیا تھا کہ ان آڈیوز کی تحقیقات کی جا سکیں جو سوشل میڈیا پر اور پھر منسٹری میڈیا پر بھی بائرل تھی مختلف اہم شخصیات سے متعلق لیکن اس کمیشن جو بہت تیزی سے کام کا آغاز کر چکا تھا لیکن اب اس کو بریکس لگ چکی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے اس کمیشن کو مزید کاروائی سے روکا تھا اور آج ایک گھنٹے تک اس کمیشن کی کاروائی ہوئی لیکن اس کمیشن نے کاروائی تو کوئی نہیں کی لیکن مکمل طور کے اوپر جائزہ لیا سپریم کورٹ کی ان پروسیڈنگز کا جن کے تحت یہ پروسیڈنگز روکی گئی ہیں یہ کاروائی روکی گئی ہے اور جسس قاضی فائز عیسیٰ نے شکوار اس گراؤنڈز کا حوالہ دیا اور ان کو ڈسکس کیا کہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ روک دیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں بظاہر لگتا ہے کہ بہت سے احکامات کی اور آئین کے خرافردی کی گئی لیکن کیونکہ جوڈیشل آرڈر ہے ہم اس احترام میں اب مزید کاروائی نہیں کر سکتے پہلا حوالہ انہوں نے دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نوٹس دیئے بغیر کمیشن کو کاروائی سے روکا ہے اس کی آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے ضروری تھا اور رولز اور پرسیجر یہ کہتا ہے کہ پہلے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے پھر سٹے آرڈر دیا جا سکتا تھا لیکن جو پانچ رکنی بینچ ہے اس نے ایسا نہیں کیا دوسرا حوالہ دیا گیا کہ جو پرائیویسی کی بات کی گئی تو جسٹس کازی فائدیسہ نے کہا کہ پرائیویسی جو ہے وہ صرف کسی شخص کی ڈگنیٹی یا پھر ایک گھر کے اندر کی پرائیویسی تو محدود کیا جا سکتا ہے بٹ ایک پبلک پلیس کے اوپر یا کسی کے درمیان ہونے والی کوئی ایسی غیر اخلاقی گفتگو یا ایک ایسی گفتگو جس سے کسی دوسرے شخص متاثر ہو سکتا ہے وہ پرائیویسی کے زمرے میں نہیں آتی انہوں نے کہا کہ کیا سٹھڑکوں پر لگے جو کیمرے ہیں کیا وہ بھی پرائیویسی میں آئیں گے یا اگر کوئی کہے کہ جج کو پیسے دینے ہیں یا جج کے نام کے اوپر پیسے لیے جائیں تو کیا وہ گفتگو بھی پرائیویسی کے نام پر آئے گی اس کو بھی انہوں نے رد کیا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو وقلہ ہیں جنہوں نے عدالت میں آنے کی ان کے خلاف وردی ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر کی اس کے ساتھ ساتھ دیگر قوارین کے بھی خلاف وردی ہے لہٰذا وقلہ کو چاہیے کہ وہ جو پینڈنگ کیسز ہوں یا پینڈنگ معاملات ہوں ان کے اوپر ٹی وی اور ٹاک شوز میں ڈسکسن نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائزیسی نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہا گیا کہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے انہوں نے کہا کہ ہم بطور جاج ہم نے حلف اٹھایا کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے اور یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا یہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک قانون کے تحت کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اور جو چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹس کو لیا گیا اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں اعتماد میں لیا جائے انہوں نے کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ آتھارٹیز ہیں اور ان کو اگر کمیشن میں شامل کیا جائے تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان انہیں کمیشن میں شرکت کرنے سے نہیں روک سکتے لہذا جسٹس کازی فائدیزہ نے آڑے ہاتھوں لیا ان تمام ریمارکس کو اور ان تمام پروسیڈنگز کو جو پانچ ٹکنی لارجر بینچ کے ذریعے کارروائی سے روکا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں کیونکہ جنیشل آرڈر موجود ہے لہذا انہوں نے ایٹرین جنرل سے معذرت کی اور کہا کہ ہم اس کیس کی کارروائی کو مزید نہیں آگے بڑھا سکتے چار فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے چار میں سے صرف ایک جو صحافی تھے عبدالقیوم وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان سے متعلق بتایا لیکن دیگر فریقین بھی پیش نہیں ہوئے اس پر بھی جسٹس کازی فائدیزہ نے کہا کہ انہیں پیش ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ساتھ جسٹس کازی فائدیزہ نے کہا کہ ہم صرف اور صرف آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہیں لہذا ہم جو ہے وہ نا تو ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے اور تمام طرح جو پروسیڈنگز ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں لیکن کیونکہ اسٹی آرڈر دے دیا گیا آلدھو کہ اسٹی آرڈر کے حوالے سے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ اسٹی آرڈر دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے تو جو ایک جج ہیں میمبر ہیں اس کمیشن کے وہ کوئیٹا سے آئے ہیں انہیں پیش کی نہیں بتایا گیا اور جب وہ آ چکے تو تب بھی جو وکلا ہیں جیسے سپریم کورٹ بارسوٹیجن کے صدر ہیں عابد زبیری انہوں نے عدالت میں آ کر بتانے کی بھی زحمت نہیں کی لہذا کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم مزید کاروائی نہیں کر رہے یہی پر اس کاروائی کو روک دیا گیا ہے جو آڈیو کمیشن کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی موجود ہیں عدیل کاروائی سے روک دیا گیا ہے آڈیو لیگز تحقیقاتی کمیشن کے جانب سے جسٹس قاضی فائزیزہ کے جانب سے مزید کیا کہا گیا ٹھیک ہے آپشن نہیں تھا اب اس کمیشن کے پاس آگے چلنے کے حوالے سے لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا اگرچہ یہ جو معتلی ہے اس کو کال ادم ابھی نہیں کرا دیا گیا لیکن اس کی فیٹ نظر آ رہی ہے جو ریمارکس کل سامنے آ گئے ہیں اس کمیشن کا کیا حال ہوگا اس کا کیا اس کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ آلموس واضح ہو چکا ہے لیکن چونکہ ایک ڈیو پروسس ہے اس کے چلنا ہے اس پہ آرگومنٹس ہونے ہیں افریقین کو بھی نوٹیسز نہیں ہوئے تھے اب وہ نوٹیسز گزشتہ سماعت پہ ہو گئے ہیں اب اگلی جو سماعت ہوگی قطعہ تاریخ کو اہمیت ہے وہ شاید اتنی نہیں رہی فیصلے تک جتنا اس میں پہلے عدالت بہت سے چیزیں واضح کر چکی ہے اس کو موطل کر چکی ہے یہ رکھ چکا ہے چونکہ قانون تو موجود ایسا کوئی تھا نہیں جس میں یہ چیزیں واضح ہوں کہ اگر کسی جج صاحب کو کمیشن میں شامل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ روایات چلی آ رہی تھی انہی روایات کے تحت جس طرح کہ میمو گیٹ کمیشن بنا اور اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کمیشن بنایا اس میں جسٹس قاضی فائز ایسا اور دیگر جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سائبان جو ہے ان کو شامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ دیگر کمیشن جو ہے وہ بنتے رہے تو جو حاضر سروس جج سائبان سے متعلق کمیشن ہوتا ہے تو اس میں روایات یہی ہوتی ہیں کہ چیف جسٹس سے کانسنٹ لی جاتی ہے لیکن اس میں عدالت نے یہ واضح کر دیا کہ اس میں جو چیف جسٹس ہائی کورٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کی خدمات لینے کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان سے پوچھا جائے چونکہ اس میں ایک تو ایک قانونی پہلو ہے اور ایک انتظامی پہلو ہے وہ بالکل ایک جائز بات لگتی ہے کہ چونکہ چیف جسٹس نے جو ایڈنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے جو انہوں نے پروسس کو لے کر چلنا ہوتا ہے انہوں نے بینچز بنانے ہوتے ہیں ججز کی روسٹس جاری کرنے ہوتے ہیں اگر اسی طرح سے حکومت اپنی مرضی سے کمیشن بناتی رہے گی اسی طرح حکومت اپنی مرضی سے جج سائبان کو شامل کرتی رہے گی بغیر مشاورت کے تو اس طرح سے پھر یہ ایڈنسٹریشن آف جسٹس جو ہے اس کا پروسس ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے لیکن دوسری جانب ایک اخلاقی پہلو بھی ہے دوسری جانب ایک اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے جو کہ سیاسی ڈومین میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس میں چیف جسٹس پاکستان کے جو جو رشتہ داروں سے متعلق جو آڈیو ان کی جو ساتھ صاحبہ سے متعلق جو آڈیو کا جو معاملہ تھا تو چونکہ وہ تھا اور وہ خود اس پینچ کی سربرائی کر رہے تھے تو ایک قسمیں کانٹروورسی ضرور پیدا ہو گئی اور یہ آنے والے دنوں میں اگر جے کمیشن نے تو اپنا کام روک دیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں پبلک ڈومین میں اور جو سیاسی ڈومین میں اس پہ کافی بحث ہوتی رہے گی اس پہ کرٹیسزم ہوتا رہے گا لیکن ایک جو خطرہ تھا کچھ لوگوں کے لیے ایک خدشہ تھا اس کے جو امپلیکیشنز تھی یہ جو تمام جو کاروائی چل رہی تھی وہ خطرہ برحال ٹل گیا ہے وہ خطرہ برحال ٹل گیا ہے بیرو جیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمیں تفصیلیں اگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے آمیر سید باسی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ